قطور حل کے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کس کس اس سے دیکھ رہے ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ اب کیسا ہے دیکھیں میرے ساتھ کیوں تعاون کریں یا میرے خلاف کیوں ہو جب میں آیا پاکستان بھی لوگ یہی الیگیشن لگا رہے تھے کہ جی کوئی ڈیل ہوئی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آپ میرے خلاف جو بھی کیس ہیں ڈیل میں تب کرتا کہ مجھے کوئی ریلیف چاہیے ہوتا مجھے جن کیسوں میں فریم کیا میں نے کہا آپ جو انا اگر انصاف میں قصوروار تھا مجھے سزا دیں اگر میں نے کوئی قصور نہیں کیا گناہ نہیں کیا اور پھر بھی میں کہوں مجھے معاف کر دو جیسے کہتے ہیں عام معافی ناراض بلو ناراض تو بچے ہوتے ہیں ناراض تو اس کو بڑا جو انا ڈاؤن پلے کر رہے ہیں ناراضگی کی کیا بات ہے تو پھر بیزار گئیں بیزار بھی نہیں آپ ان کے کچھ مطالبے ہیں ان سے آپ ان کے رائٹ سے ڈینائے کر رہے ہیں جو پاکستان کے کونسٹیٹوشن میں ہے ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے جو کونسٹیٹوشن میں نہ ہو لیکن اس کا طریقہ سر مختلف نہیں ہے بزور بازو اگر آپ وہ کریں گے احتجاج کریں پروٹیس کریں کورٹ میں جائیں ہاں دیکھیں کوٹ کس حد تک میں آیا شاید میرے کیس میں میں اپنے کو خوش قسمت کا کہوں یا جو بھی کافی حد تک نون بائیسٹ رہے ہیں مطمئن ہے آپ کوٹ سے انصاف دے رہی ہیں آپ کو دیکھیں میں اپنے کیس کا کہہ رہا ہوں ہاں میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں سیٹیفیکٹ دو کوٹ کوئی ہے میرے سیٹیفیکٹ دینے سے کوٹ کا کوئی ساکھ بڑھے گا میں اپنے کیس کے حد تک کہہ رہا ہوں صحیح سر کہا جاتا ہے کہ سردار اور نواب پلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ سب سے زیادہ یہ ہیں ان کی اپنے بیٹے اکسفورڈ میں پڑھتے ہیں کیمریز میں پڑھتے ہیں اور جو نیچے والی عوام ہے وہ بیچاری ان کو گورنمیٹس اکول بھی میسر نہیں ہے دیکھیں سارے سردار جو ہیں ان کو تو پروجیکٹ کون کر رہے ہیں بات سردار کی نہیں ہے بالکل اکثریت تینی سردار خلاف تھے نا تب اب وہ بھی ان میں سے ایک ہے اس دنیا میں نہیں ہے نوابکٹی صاحب کا تو آپ کو سب پتا ہے انہوں نے آخر میں آکے ساری زندگی سٹیٹ کے ساتھ پھر آکے ان کے کوئی ریزنٹمنٹس ہوئے وہ خود ایک علیدہ موضوع ہے سردار عطاولہ صاحب ان کا بھی ایک حد تک ٹروس ہو گیا تو تین سردار تھے بلکستان میں تو بہت زیادہ سردار ہیں ان کو تو پروموٹ کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نئے سردار بنائے جا رہی ہیں دیکھیں بات سرداری کی نہیں ہے ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ سرداری ہو مغلوں کا دور بھی نہیں رہا بادشاہات بھی نہیں رہی سرداری تو آج کیا ہے سردار کے کیا پریبلیجز ہیں جو عیوب خان صاحب کے حد تک تھے ڈیوٹی اگزیمٹ تھا کچھ ان کے پریبلیجز تھے اب تو سردار ایک ایسی سیرمونیل پوسٹ ہے اگر کوئی وزیراعظم صاحب آ رہا ہو یا کوئی ہیڈ آف دے سٹیٹ ہو جو پریزیڈنٹ آ رہا ہو تو لائن حاضر ہوتے ہیں لائن حاضر سردار ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ جو ناراض ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا پہاڑوں پر ہیں ان کا جو راستہ ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ مل رہا ہے اس کا فیدے مل رہے ہیں بلوچ کو بلوچستان کو یہ نقصان ہو رہا ہے دیکھیں ان کا جو سوال آپ ان سے پوچھ رہے ہیں میں ان کا سپوک پرسن نہیں ہوں میں اپنا کوئی اندازہ دے سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ جس چیز میں بلیو کرتے ہیں یہ میں نے دوبائی میں بھی مجھ سے انٹرویو لیا تو میں نے یہی کہا جس چیز میں وہ بلیو کرتے ہیں پھر وقت کے ساتھ پتا چلے گا کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے سر میں آپ کو اس تھوڑی اس کو الیبرویٹ کرتا ہوں بلوچستان کو نظرانداز گو کے آج تک کیا جا رہا ہے لیکن ریاست نے بلوچستان کو اس وقت سمجھا جب یہاں انسرجنسی ہوئی جب یہاں لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا انہوں نے جد و جہد کو اپنا منشور بنایا تب جا کر ان کو کچھ ہوا اور انہوں نے کوئی ریالٹی بھی بڑھائی تھوڑا بہت ان کو پتا چلا کہ بھائی اور جگہ بھی کچھ لوگوں کے حقوق ہیں تو کچھ تو ہوا ہے نا آپ کو اس طرح مجھے تو بینگ جرنیلس مجھے یہ لگتا ہے کہ اس شورش سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے اب ایک آواز تو کم از کم سنائی دی جاتی ہے پنجاب میں رہنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ ان کے حقوق قضب کیے جا رہے ہیں وزور بازو یا کسی بھی کنسپائریسی سے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں وہاں بھی جو اب محسوس کر رہے ہیں تو لڑائی جو ہے نا آخری آپشن ہے جو بھی بڑے ملک ہیں موزز ملک ہیں سارے آپشنز جو ہیں ڈائلوگ کے ڈپلومیسی کے لڑائی لاسٹ آپشن ہے اب جو لڑائی کے حد تک یہاں بات پہنچا یہ دنیا دیکھ رہی ہے اس سے پہلے وہ سارے اگزاوسٹ ہو گئے نا پھر لڑائی پہ آئے تو سر اب ان کو کیا کیا جائے کیونکہ آپ کے دو بھائیوں کے بھی بڑے نام آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بجائے اگر آپ کو کیا شوٹی دی جائے کہ وہ دوبارہ پاکستان آئیں دوبارہ اپنی اس جو انہوں نے وہ سٹرگل شروع کی ہوئی ہے وہ چھوڑ کر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹوشن اپنی سٹرگل جاری رکھیں دیکھیں میں تب ہی کہتا کہ میں ان سے علیدہ ہوتا پہلے ان کے ساتھ میرا اپنا سوچ ہے کہیں پہ مجھے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ یہ کرونی ہے بڑا کہیں پہ ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں میرا اپنا ایک نیچر ہے اپنا سوچ ہے آپ کا سوچ کیا ہے میرا سوچ یہ اب ایولوشنری پروسس میں ہنڈر پرسنٹ تو نہیں آپ جس علاقے کے لیے لڑ رہے ہیں یا جس چیز کے لیے قربانی دے رہے ہیں میرا سوچ یہ ہے کہ میں خود وہاں موجود ہوں جتنا میں کسی اور مری سے یا بلوچ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں سیکرفائز دینا یا جیل کاٹنا تکلیفیں برداشت کرنا تو میں خود پہلے ایکزامپل بنوں میں باہر بیٹھ کے کمفرٹ زون میں اوروں پر ایکسپیرمنٹ کرنا نہیں جتنا میں خود برداشت کر سکتا ہوں اتنا میں کسی اور سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں سر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ نے حصہ لیا اکثر الزام لگا رہے ہیں تمام پارٹیز کے دھاندلی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے آپ کے ساتھ آپ میرے سے اگلوانا چاہ رہے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ نے بھی سفر کیا آپ بھی اس کے وکٹرم بنے دیکھیں جی مجھ سے کئی لوگوں نے یہ پوچھا دھاندلی ہوئی جیتا ہوا آدمی ہمیشہ کہتا ہے کہ الیکشن شفاف تھے ہارا ہوا کہتا ہے داندلی ہوئی تو اب یہ اگر میں کہوں داندلی ہوئی لوگ کہیں کہ ہارا ہوا آدمی ہے داندلی کہے گا نہیں آپ ایک کمیٹی بٹھائیں تین میمبر کمیٹی تشکیل دیں وہ جو جا کے وہاں پہ تحقیقات کریں جو ریپورٹ لائیں جو ہارا ہوا تو ہمیشہ ہے یہ تو ریت ہے جہاں سے آپ جیتے ہو آپ کے تو سب ٹھیک ہے صحیح آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنائیں تو اپوزیشن والوں نے یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس کی جلسے جلوس کیے تو آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی پہلے یہ ڈیمانڈ تھی آپ گو کے تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے آپ نے حصہ نہیں دیا اس میں دیکھیں اگر وہ کچھ کرتے پھر میں بھی سب کانشیسلی بینیفیشری تو تھا صحیح 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 آگے کیا پلان ہے کوئی پارٹی جوائن کرنے کا ہے آیا نیشنلیس پارٹی آپ کی تنکنگ کیا آیا وفا کی کوئی جماعت جوائن کر لیں گے کیونکہ انڈیپینڈنٹ بھلا مشکل ہوتا ہے نہیں ہمارے سیچویشن میں جو اس وقت از انڈیپینڈنٹ کیوں آپ کہہ رہے ہیں نیشنلیسٹ مجھے یہ لوگ جو نیشنلیسٹ ہیں مجھے نیشنلیزم کا ڈیفنیشن تو سمجھائیں یہ نیشنلیسٹ پارٹی کے نام کے حد تک تو ٹھیک ہے قوم دوست کیا دوستی ہے مجھے پتا ہے کوئی ثبوت جیسے ہم نے کہا ڈیڈز کیا ہے عمال کیا ہے میں کہوں جی میں نیشنلیسٹ ہوں میں یہ ہوں تو میرے عمال سے مجھے ثابت کرنا ہوگا سر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے طاقتور حلقے بلوچستان کے ایشوز کو ریزولو کرنے میں کوئی پریکٹیکل جدوجہد کر رہے ہیں طاقتور سے مراد کیا گورمنٹ کو آپ کے اسٹیبیشمنٹ اب ان کے ترجیات کیا ہیں مجھے نہیں پتا سیاسی سوچ رکھتے ہیں وزیر داخلہ رہے ہیں ایس اوبے کے تو آپ تو بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں میں ان کا کوئی تجزیہ نگار نہیں ہوں میں کوئی ایسا اینلسٹ نہیں ہوں جو شیرین مزاری کی طرح میں نے کورس کیا ہو اندازہ یہ ہے اگر ہوش کے نہ خون لے ان کے بھی ایڈوانٹیج میں سیپیک کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ اس سے بلوچستان پتہ نہیں کیا کیا بن جائے گا اور ابھی تک اس سے نہ میں نے کوئی موٹروے دیکھی ہے نہ کوئی پروجیکٹ بلوچستان میں دیکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ بلوچستان کی ترقی میں کوئی رول پلے کرے گا دیکھیں جی میں اپنے پہلے ڈسٹرک لیول سے پروونشل پہ آؤں یہ تو نیشنل لیول کا ہے یہ تو فیصلے سارے اسلام آباد سے ہو رہے ہیں اور جو لوگوں کے ابزویشن ہیں ریزنٹمنٹ ہیں وہ سب کے سامنے آیا ہے یقیناً ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اگر ان کے جائز مطالبے ہیں جس ایریا گوادر سب سے پہلے ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے بیسکس نہیں ہے پانی نہیں ہے اور زیادہ ڈیٹیل میں انٹریگس مجھے نہیں معلوم ہے اتنا ہے کہ لوگ ڈپرائیوٹ ہیں دیکھیں جہاں بھی آپ ترقی کی بات کریں گے چاہے وہ مری ایریا ہو گوادر ہو بکٹی ہو وہاں کا لوکل اگر سٹیک ہولڈر نہیں ہو تو پھر کیسے ترقی ہوگا صحیح تو غالباً یہ بالکل ناجائزی ہو رہی ہے سر آپ بھی وزیر داخلہ تھے اب زیا لانگو صاحبی وزیر داخلہ ہے کیا فرق ہے اس وقت کی پوسٹ میں اور آج کی پوسٹ میں اس وقت آپ کتنی آزاد تھے بولنے میں آپ کے کتنی آٹونومی تھی اب کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس کتنی آٹونومی ہے دیکھیں ہر انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت بھی سب سے پہلے آپ نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس منورنگ سپیس کتنا ہے اس میں منور کریں کچھ جو ہے نا اپنے پرسنل گینز کے طرف صرف توجہ ہوتا ہے کچھ جو ہے نا علاقے کے لئے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں میں وزیر داخلہ تھا مجھے اس پہ کوئی خوشی نہیں ہے نہ کچھ کر سکا شاید اتنی اختیارات بھی نہیں تھے اب ایسے بریک کروں کہ جنہیں وزیر داخلہ بنو تو آپ بالکل کالا باغ قسم کا وزیر داخلہ ہو یا گورنر ہو نہیں تھا بڑے محدود وسائل بھی تھے اس وقت اس وقت بھی سر آزاد نہیں تھے آزاد ایک بڑا ریلیٹیو ٹرم ہے آپ نیچر سے آزاد نہیں ہیں کون آزاد ہے مطلب پھر بھی کچھ نہ کچھ فیصلے ہاں کچھ ایسے فیصلے ہیں جن میں کسی اور کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو تو شاید اس میں ہمیں وہ لوگ انٹیفیر نہیں کرتے تھے صحیح سر موجودہ بلوچستان عوامی پارٹی اس سے کوئی توقع ہے یا بلوچستان کو ترقی دے پائیں گے جتنے یہ دعوے کر رہے ہیں عوامی پارٹی یہ کونسی پارٹی ہے بلوچستان باپ ہاں انکیوبیٹر میں بنائے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں بنانے والے کون ہیں مجھے آپ بتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے ہیں سارے وہ ہیں کہ باپ کا اصلی باپ کون ہے ہم بھی اس چیز کی جدوجہد میں لگے ہیں کئیوں کے اصلی باپ تھے چھوڑ کے فرضی باپ بنائے ہیں وہ بھی کام نہیں آیا ہے مستقبل دیکھ رہے ہیں اس کا مجھے تو حالی نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ مستقبل کریں صحیح 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 دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پالیسیز اوپر کیا ہے یقینا ہم ہر چیز کا مورد الزام وفاق کو بھی نہیں ٹھر ہے ٹھیک ہے انہوں نے زیادتیہ کیے کر رہے ہیں کئی ہماری اپنی کوتائی ہیں اب ایک فیشن سا بن گیا میں اپنی کوتائی کا الزام بھی ان پہ لگا لیتا ہوں کئی دفعہ گاؤں دیات میں میں گیا پختون ایریا بھی گیا پختون مینطی لوگ ہیں آپ دیکھیں پاڑوں کو کاٹ کے مٹی کہیں سے لا رہے ہیں وہاں پہ درخت ہے سبزی ہے ہمارے طرف کئی صدیوں سے وہاں لوگ بیٹھے ہیں درخت بھی نہیں اگا رہے ہیں میں نے اس دفعہ ان کو کہا کہ بھئی اس سے تو اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو نہیں روکھا ہے درخت اگا ہے آپ فروٹ کھائیں گے جانور اس کے پتے کھائیں گے چھاؤں کے نیچے بیٹھیں گے ہماری اپنی بھی نالائکی ہیں کم از کم ہم کسی اور کی زیادتی یا کوئی اور آپ سے طاقتور ہے آپ سے زیادتی کر رہا ہے وہ آپ کے بس سے باہر ہے آپ کی اپنی غلطیاں خامیاں وہ تو آپ دور کر سکتے ہیں کہ الیکشن ہوئے ہیں کافی الیکشن آپ چھوڑیں لوگ جن کو جو مقبول ہے آئے تو وہ آپ کے پاکستان کے کونسٹیوشن کے فریم ورک سے تو باہر قدم نہیں رکھ سکتا ہے تو اکتم غداری اور ٹریزر میں آئے ہیں اب آپ اپنے بلو آئیٹ بوئیس چاہتے ہیں تو ان کا پہلا ترجیح کیا ہوگا کہ آپ کی خوش آمد کریں لوگوں سے ان کو کیا سرکار ہے کم از کم الیکشن میں انٹیفیرنس نہ ہو میرے خیال بلوشتان کے کچھ حد تک گریوینسز دور ہو سکتے ہیں سر جی اب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن میں گریوینسز نہ ہو لیکن یہی ہے نا آنا تو انہوں نہیں ہے یا وہ آتے ہیں یا ان کے بیٹے آتے ہیں یہ تو تیہ ہے نا دیکھیں جی یہ تیہ کیوں ہیں اس لیے تیہ ہیں لوگوں کو پتہ ہے ان کو پہلے سے اشارہ مل دے ان کے بازو مروڑے جاتے ہیں کہ اس کو ووٹ دینا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دبایا جاتا ہے کہ سپیشل ان کی وہ کیا کہتے ہیں ٹی آر پی کی جاتی ہے ان کو پی آر بنائی جاتی ہے فضاء بنائی جاتی ہے کہ یہ آئے گا مجبوراً لوگوں کو اس طرف موٹیویٹ ہونا پڑتا ہے دیکھیں جی ایٹین کے الیکشن میں مجھے اپنے حل کے حد تک بتا سکتا ہوں کہ اچھے خاصے لوگ جو مجھے سپورٹ میرے لئے جنگ لڑنے نہیں آئے پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کے میں الیکشن لڑ رہا تھا اس میں کافی مختلف شعبے ہیں ہر شعبے پر توجہ دینا ہے بیسک ہمارا ہیلتھ ہے کئی ملکوں میں ایجوکیشن ہے میں سوچتا ہوں ہیلتھ ہے کیوں جو بچہ سروائیو کرے نارمل گروہ تو تندرست ہو تو پڑے گا جب وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہو ہیلتھ ایجوکیشن یہ سب بیسکس ہیں اور ہمارے طرف ہسپٹل کے بھی کمی نہیں ہے سکولز کے بھی کمی نہیں ہے بڑے اچھے بلڈنگ بنے ہیں وہیں ٹیچر نہیں ہے ہمیں اچھے بلڈنگ نہیں چاہیے اچھے ٹیچر چاہیے اچھے ہسپٹل خوبصورت نہیں چاہیے اچھے ڈاکٹرز چاہیے سر آپ نے یہ بات کی مسیبت یہ ہے یہاں پہ ٹیچر بھی ڈاکٹر بھی کسی نہ کسی پارٹی طاقتور پارٹے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور وہ اس کو وارٹ اس ثرو دیتا ہے کہ مجھے ریلیکٹیشن چاہیے ایک مری یا ایک میرے مسخیل کا جو ڈسٹرک کا لڑکا ہوگا وہ اپنے کوٹے پر سیٹ تو ہر یونیورسٹی میں چاہے گا لیکن جب اس کو اسی کے علاقے میں ڈیوٹی دی جاتی ہے تو وہ وہاں کرنا پسند نہیں کرتا یا کوئٹ آتا ہے یا پھر اسلام آباد میں رہنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں جی کئی لوگ ہیں یقینا لوگ دیکھتے ہیں جس ایریا سے میں نے ووٹ لیا ہے جہاں سے میں الیکٹ ہوا ہوں تو ان کو تو ٹھیک ہے ترجیح دینا چاہیے جب آپ ایک کرسی پہ بڑھتے ہیں کسی بھی منسٹری پہ آتے ہیں تو یقینا آپ کو پورے پروونس کو دیکھنا ہے پھر آپ اپنے علاقے کے حد تک محدود نہیں رہتے ہیں کہ میں یہاں کا وزیر ہوں پھر آپ پورے صوبے کے وزیر ہیں اب لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے وقت کے ساتھ ایڈوکیشن ہو تو یہ شعور آئے گا صحیح صحیح آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیاست ہی واحد راستہ ہے اور اب بلدیاتی اندخابات میں بھی کوئی حصہ لے رہے ہیں یا آپ کی جو تنظیم ہے یا آپ کے جو نیچے والے کارکنان ہیں ان کو آگے کر لیں نہیں ہم دیکھیں جس بندے کو وہاں پہ زیادہ پاپلر ہے اور لوگوں میں مقبول ہے تو اسی بنیاد پہ صرف تبدیلی کی فضا تھی تو آپ کے حلقے سے بھی پی ٹی آئی والے جیت گئے کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں سال ڈیڑھ ہو گیا ہے اب آپ مجھے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ اپنے وہاں سے جیتا ہوں کس طرح مجھے جتوایا جو ایم پی ہے وہ اب تک شوق سے نکلا ہی نہیں ہے سر جی بات تو یہی ہے نا کہ اس نے تین ہزار تین سو چھپن لیے نواب چنگیز مری صاحب نے دو ہزار پانچ سو تریپن لیے آپ نے ایک ہزار نو سو تیتیس لیے اگر آپ دو ساتھ ہوتے تو پھر تو چونتیس ہزار چھاسی بن رہے تھے آپ لوگوں کی جیت مقدر تھی نہیں جی اس پہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کتنے مقبول ہوں اس پہ کرتا ہے کون کیا چاہتا ہے صحیح 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 سر ابھی تک مطلب مطمئن نہیں ہے کہ آخر سر کیا وجہ ہے پنجاب میں اتنا مسئلہ نہیں ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ آزاد ہیں لیکن بلوچستان میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ فضائی بنائی جا رہی ہے اتنی بیبسی کیوں ہے اس کے مختلف ریزنز ہیں ہسٹارک ریزن ہے اور اس کا جو جیو پولٹیکل جہاں پہ یہ سیچوئیٹڈ ہے بلوچستان ایران سے بورڈر کر رہا ہے افغانستان سے بورڈر کر رہا ہے کافی سنسٹیو ایریہ ہے آپ دیکھیں سارے دو طاقتور ملک ہیں جو ایڈوانس ہیں ٹکنالوجک ہیں سب کے توجہ در ہے یہ کافی سنسٹیو ایریہ ہے صحیح تو سنسٹیو ایریہ ہے تو سر مطلب آپ جیسے باشعور لوگوں کو پھر کو کریں جیسے لوگ کس کھاتے میں ہوتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے زیادہ قومی مفاد عامہ سمجھتے ہوں یا اس وجہ سے بات نہ مانتے ہوں نہیں کئی چیزیں دیکھتے ہیں کہ نام ماننے سے اس کی یہ رپریکشن ہے تو پھر بلوچی میں ہمارا ایک مثال ہے کہ جہاں زور نہیں چلتا ہے کم سے آلی تو گم سے آلی صحیح 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 مطلب سر آپ نے اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ وہاں تک ہے یہاں اگر اسے ہوگا تو آپ سے نہیں ہوتائے گا بات میرے ذات کی نہیں ہے یہ کلیکٹیو بات ہے یہ کوئی میرا ذاتی چیز نہیں ہے جس حد تک لوگ آپ کے ساتھ کنمنس ہوں گے آپ ان کے ساتھ ہی چلیں گے آپ ان سے ہٹ کے تو نہیں کئی ایسی چیزیں ہیں سب ایک طرف ہو اکثریت تو آپ نے وہ زہر کا گھونٹ کی نہ پڑتا ہے صحیح 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 آپ پر تو جس وجہ سے آپ چھوڑ کر گئے آپ پر ایک کیس تھا موڈر کیس جسٹس نواز مری صاحب کا تو کیوں یہ آپ پر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ پر الزام ہے تو آپ پر کیوں ہے آپ کی فیملی پر یہ چارجز کیوں ہیں کسی اور پر کیوں نہیں ہے تو یہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اگر نواب خیربش مری کو ہم پولٹیکل پریزنر بنائیں تو لوگوں میں ان کا جو ہے نا تھوڑا سا اور فیم آ جائے گا فیم آ جائے گا کرمنل کیس میں تاکہ ایک دم سائیڈ لائن کریں اور وہ ان کے کئی پولیسی سے اگری نہیں کرتا تھا تو ہم ان کے فیملی میمبر تھے بیٹے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں کوئی پریشرائز کرو اور ایسا کرمنل کیس میں فریم کرو کہ پابلک سپورٹ بھی نہ ہو صحیح 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 سر بہت بہت شکریہ میں ٹائم دینے کا ناظرین جیسا کہ آپ نے نواب زادہ گزین مری صاحب کی باتیں سنی تو یقیناً وہاں پہ اگر آپ نے بلوچستان کو ترقی دینی ہے تو یہاں کے مسائل کو سمجھنا ہوگا یہاں کے فیصلے بلوچستان میں ہونے چاہیے یہاں کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہونے چاہیے اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو یہاں کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے اگر یہاں پر دکھ ہوں گے غم ہوں گے یہاں پر حقوق نہیں دیے جائیں گے تو ظاہری بات ہے یہ پورے صوبے کے لیے باعث افسوس ہوگا بلوچستان میں ان جیسے باشعور لوگ باشعور اہنما کافی ہیں لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جب تک حقیقی نمیدوں کے راستے روکے جائیں گے تو پھر یہاں شورشی اٹھے گی یہاں پر لوگوں کو گلے ہی ہوں گے شکوے ہی ہوں گے جب چند لوگ مسلط کیے جائیں گے جب ان کو ایک ایک رپورٹ طریقے سے چلایا جائے گا تو اس سے تو مسئلح حل نہیں ہو سکتے جب آپ حقیقی وارث کو پیچھے دکے لیں گے اور ڈمی لوگوں کو آگے لائیں گے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے جو کہ ہوتے آ رہے ہیں ہم امید کریں گے طاقتور حل کے اس کو سنجیدہ لیں گے اور گلوجستان کو بھی پاکستان کا خصوصی حصہ سمجھ گے نہ کہ صرف اس کے رسورسز کو مخصوص حصہ سمجھ کر اور عوام کو سوتیلہ سمجھ کر نظر انداز کریں گے